C.I.E.T. N.C.E.R.T. پیش کرتے ہیں آلہ سانوی یعنی سینئر سیکنڈری درجے کی درسے کتاب گلستانے عدب میں شامل اردو نظموں کا گلدستہ آئیے اس میں سنتے ہیں نظم روحِ عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے محترم سامین آج ہم آپ کے سامنے علامہ اقبال کی بہت ہی مشہور نظم روحِ عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے جو کہ درجہ بارہ کے کتاب گلستانے عدب میں شامل ہے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ نظم ایک خماسی نظم ہے یعنی اس کے ہر بند میں پانچ مصرے ہیں نظم روحِ عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ایہ میں جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ بے تاب نہ ہو مارکہ بیم و رجا دیکھ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبد افلاک یہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ سہرا یہ سمندر یہ ہوائیں یہ کوہ یہ سہرا یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی عدائیں آئین اے ایام میں آج اپنی عدہ دیکھ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے تعمیر خودی کر اثر آہرسہ دیکھ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ خرشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں ججتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں اے پی کرے گل کوشش پی ہم کی جزا دیکھ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ نا لندہ تیرے اوت کا ہر تار ازل سے تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے تو پیر سنم خانہ اے اسرار ازل سے تو پیر سنم خانہ اے اسرار ازل سے محنت کا شخون ریز کا معزار ازل سے حیرہ کی بے تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اوھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ محترم سامین اس نظم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بہترین تخلیق انسان کی ہے باقی تمام چیزیں اسی کیلئے پیدا کی گئی ہیں علامہ اقبال نے اس نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آدم کے جندت سے زمین پر بھیجے جانے کا قصہ بیان کیا ہے آدم کی آمد پر زمین کی روح بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتی ہے آدم کو ان کی حقیقت بتاتی ہے ذرا غور سے اپنے وجود پر نظر ڈالو کائنات کی ہر شئے صرف تمہارے لئے تخلیق کی گئی ہے یہ سب تمہارے ہی محکوم ہیں فرشتوں نے آدم کو ان کی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے رخصت کیا تھا پھر دنیا میں اسی طرح ان کا شاندار اور پرتباق استقبال کیا جانا چاہیے تھا اس نظر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی خیالات کی بلندی اور جہد مسلسل کے ذریعے ہر شئے کو فتح کر سکتا ہے کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شئے کی خصوصیت اور خوبی انسان کے اندر ہے انسان خود اپنے آپ میں ایک کائنات ہے عزیز ساتھیوں آپ بھی اسی طرح انسانی کمالات اور تخجولات کو شیری انداز میں پیش کر سکتے ہیں شکریہ ابھی آپ سن رہے تھے نظم روحِ عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے اکیڈمک کو آرڈینیشن ڈاکٹر ایرم خان نظم گوئی غلام خوص توزی جمشید آلم ساؤنڈ ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگ دو پروڈکشن اور پریزنٹیشن وندنہ آری مردن پروڈکشن آسسٹنس میاں گ تھپلیال یہ پروگرام CITNCERT کی پیشکش ہے